موسیقی اس مسیح کے خوبصورت جلالی اور فتمان نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ہم کلامِ خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھئے بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی بیسویں آیتِ مقدسہ کو دو حوالے ہم کلامِ خدا میں سے دیکھیں گے پہلا جو حوالہ ہے وہ ہے مکاشفہ تین بیس اور دوسرا جو حوالہ ہے وہ ہے مطی کی انجیل میں سے مطی کی انجیل ہے اس کا پچیسویں باب ہے اور اس کی گیارمی آیت پہلا حوالہ ہے مکاشفہ کی کتاب تیسرا باب اور اس کی بیسویں آیت اور دوسرا حوالہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے مطی کی انجیل دو گاسپل آف میتھیو سپٹر ٹوانی فائیو پچیسویں باب اور اس کی گیارمی آیتِ مقدسہ مکاشفہ تین بیس کلامِ مقدس میں یو مرکوم ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے مطی کی انجیل اس کا پچیسویں باب اور اس کی گیارمی آیت کلامِ مقدس میں مرکوم ہے پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداون ہمارے لئے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو اور نہ اس گھڑی کو کلامِ خدا کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین ان دونوں حوالوں میں ایک چوکا دینے والا تضاد موجود ہے ایک میں یہ تصویر ہم نے دیکھی کہ یہ سمسی دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹا رہا ہے اور منتظر ہے کہ جو اندر ہے وہ دروازہ کھولے اور یہ سکو بھی اندر جانے کی اجازت ہے اور دوسرے حوالے کے مطابق کفیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے ان کی آواز وہ ان کی آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان کی آواز کو سننے سے بھی انکار کر رہے ہیں آج میرا ٹاپک ہے میرا عنوان ہے دو طرح کی دستک کیا دو طرح کی دستک دو طرح کا کھٹ کھٹانا ایک دستک وہ ہے جو خداوند یسو مسیح کی طرف سے ہے اور وہ دلوں پر کھٹ کھٹا رہا ہے دل کے دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے اگر کوئی کھولے تو وہ کہتے ہیں میں اندر جاؤں گا اور اس کے ساتھ اور دوسری دستک وہ ہے جس میں کھٹ کھٹ آتی ہے اور کوئی کھول نہیں رہا آج ہم اس کے متعلق سیکھنے کو ہیں اب ایک دستک کا تعلق وقت کے ساتھ ہے اور دوسری دستک کا تعلق عبدیت کی صبح کے ساتھ ہے ایک دستک وہ ہے جس میں موقع دیا گیا ہے کہ توبہ کر لو اپنے گناہوں کو ترک کرو معافی مانگو ٹھیک اور یسو مسیح کے ساتھ فیالوشپ کرو یسو مسیح کے ساتھ رفاقت کرو خداواب کے ساتھ رشتہ بناو اور دوسری دستک وہ ہے جس میں انسان اپنا وقت برباد کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کسی موڑ پہ جا کے یاد آئے کہ مجھے اس کے حضور جانا ہے اور تب وقت ختم ہو جائے اس کو موقع نہ ملے اب جو پہلا حوالہ ہم نے پڑھا تھا مکاشفہ کی کتاب میں سے اس آیت کے مطابق خداون لدوکیا کی جو کلیسیا ہے اس کے پاسبان سے ہم کلام ہیں اور اس کے پاسبان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا کھٹ کھٹ آتا ہوں اب اس سے پہلے کہ یسو یہ پیغام دیں کہ میں کھڑا کھٹ کھٹ آتا ہوں میں منتظر ہوں توڑا پچھلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر انیس وی آیت میں خداون کہتے ہیں میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبی کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر اب وہ لوگ جو نہ تو سرگرم ہیں اور نہ ان کی زندگی میں توبہ کی نوبت آئی ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خداون منتظر ہے کہ اسے موقع دیا جائے کہ وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے اور یہ موقع وہ آپ سے چاہتا ہے اب اسی کی پندر وی آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا تو وہاں پر خداون لدوکیہ کی کلیسیہ کو کہتے ہیں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں تو نہ سرد ہے نہ گرم کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ تُو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم اس لیے میں تجھے اپنے موں سے اب یہ اس کلیسیہ کا سب سے بڑا گناہ تھا لدوکیہ کی کلیسیہ کا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ کلیسیہ نہ تو سرد تھی نہ بلکہ نیم گرم سرد کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پسیخ روس نیم گرمی کی حالت نہائیت خطرناک حالت ہے یاد رکھیے نیم گرمی کی حالت کو عبرانیوں کے خط میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ الیبریٹ کیا گیا ہے ذرا دیکھئے عبرانیوں چھٹا باب ہے اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بکشش کا مزہ چک چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے امدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا نممکن ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے اعلانیہ زلیل کرتے ہیں یہ ہے نیم گرمی کی حالت یہ ہے نیم گرمی کی حالت کہ جب آپ کے حالات بہت اچھے ہیں تو آپ کے اندر سے خداوند کے لیے شکر گزاری نکل رہی ہے تعریفیں نکل رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں خدا عظیم ہے خدا محیب ہے خدا ارج مند ہے خدا فتح مند ہے خدا ہمارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے لیکن جو ہی حالات خراب ہوئے ساڑا موو اگڑنا شروع ہو جانتا ہے ہم بڑھ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں ہم خدا سے علیدگی اختیار کر لیتے ہیں ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں اور یہ حالت نہائیت خطرناک حالت ہے اسی لیے خداوند یسیو نے لدی کیا کہ کلیشیا کو یہ وارننگ دی کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں تو نہ سرد ہے نا بلکہ نیم گرم اور میں تجھے اپنے مو سے نکال پھینکنے کو دوسرا بڑا گناہ کیا تھا ان کا مکاشوہ 3 سترہ مکاشوہ 3 سترہ میں دوسرا بڑا گناہ موجود ہے اس کلیشیا کا اور چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور اندھا اور ننگا ہے یہ حالت بیان کیے خدا نے اس کی وہ اپنے آپ کو دولت مند سمجھتی تھی کلیسیا یہ اس کا بڑا گناہ تھا اس کلیسیا کے اندر فخر بڑا سی گمانڈ بڑا سی اور ہم ضبور بھی گاتے ہیں گمانڈیاں کو نہ چوٹے انال ایسے لوگوں کے ساتھ خداون کا کوئی واسطہ نہیں ہے سو یہ دو بڑے گناہ تھے اس کلیسیا کے نمبر ایک یہ نیم گرم تھی جب مرضی برگشتگی کی حالت میں چلی جاتی جب مرضی خداون سے مو مول لیتی اور نمبر دو گمانڈ نے مت تمہاری اس کلیسیا دی ٹھیک سنے پاسبان اب جیسا پاسبان ہوتا ہے ویسی کلیسیا ہوتی ہے کیونکہ امپارٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کلام پاسبان کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے سمجھیں پاسبان کے اوپر جو انوائنٹنگ ہوتی ہے وہ منتقل ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں معاملہ بڑا سنگین ہے اب حالا کہ یہ کلیسیا اپنے مقام سے گر گئی تھی اپنا وقار کو بیٹھی تھی لیکن خداوند اب بھی اس کو موقع دیتا ہے ٹھیک اب بھی اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے گو ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے کیونکہ وہ آپ اپنا انکار اوسا ڈیورگا تھوڑا ہے ہم تو چھوٹی سی بات پہ بگڑ جاتے ہیں بے وفائی کر دیتے ہیں لیکن خداوند ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خدا ہے اور اس کی سوچیں کبھی ہماری سوچوں کے ساتھ نہیں ملتی نہیں میچ کرتی اس لئے خداوند ان کو موقع دیتا ہے اور موقع کیا دیتا ہے وہ کہتا ہے پس تو توبہ کر اور پہلے کی طرح سرگرم ہو جا دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑ کھڑ کھڑاتا ہوں اب ایک سچائی یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اپنی فطری حالت میں خدا کے لئے بند ہے انسان کا دل خداوند کے لئے فطری طور پر بند ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لئے کھلتا ہے پتہ کب جب ہمیں پریز دی لارڈ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے شابش بھائی بہت اچھے جب ہمیں غرض ہوتی ہے تو اس وقت ہم تھوڑا سا دل کھول لیتے ہیں کہ چلو جنہوں خدا ضرورت پوری کار دے گا پھر ویکھاں گے کیڑا گر جا کونسی عبادت اتنے خود غرض ہیں ہم اب یہ جو ہماری حالت ہے دل کی جو حالت ہے اس کے پیچھے چار محرکات کار فرمائیں چار محرکات ہیں جن کے باعث ہمارے دل کی حالت ایسی ہو چکی ہے وہ کون کون سے ہے نمبر ایک جہالت کیا جہالت دیکھئے میرے ساتھ ہوسیہ کی کتاب اس کا چوتھا باب ہے اور اس کی چھٹی آیت مقدسہ دی بک آف ہوزایا چپٹر فور ورس سیکس ہوسیہ کی کتاب چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت مقدسہ جی اکاش میرے لوگ عدمِ معرفت سے ہلاک ہوئے سنے خدا کہتا ہے میرے لوگ عدمِ معرفت سے ہلاک ہوئے اب یہ عدمِ معرفت کیا ہے حکمت کا لاغ علم کی کمی علم کی کمی ایک پنجابی چویہ سی فکرہ بولنے انہیں اکل دا کاٹا ہے نا کہنے ہیں نا فلانیا تینوں بڑا ہی اکل دا کاٹا ہے تو یہ عقل کی کمی علم کی کمی کے باعش یہ لوگ ہلاک ہوئے خدا کہتا ہے میرے لوگ عدمِ معرفت سے ہلاک ہوئے ہلاک ہوئے اب ہلاکت کی وجہ کیا ہے ہماری اپنی جہالت ہماری دانست میں جو کچھ ہمیں بلا لگ رہا ہوتا ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جڑی گال سانو سب تو چنگی لگ دی ہم نے کبھی خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر مسلط نہیں ہونے دیا بلکہ کوشش کرتے ہیں ہماری مرضی خدا کی مرضی کے اوپر رہے اور جو ہم کر رہے ہیں خدا ویسا کرے اور جب ہماری یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیں ہم اپنی نگاہ میں اکل مند ہوتے ہیں اپنی دانست میں اکل مند ہوتے ہیں اور جن راہوں پر ہم چل رہے ہوتے ہیں کلام میں لکھیں بہت ساری رائے انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے مگر ان کی انتہا میں تو اپنی اس اکل مندی میں جو در حقیقت بے وکوفی ہوتی ہے ہم چلتے چلتے موت کی گارڈ اتر جاتے ہیں سو پہلا جو پوائنٹ ہے کہ کیوں دل بند ہے وہ ہے جہالت نمبر دو غفلت افسیوں پانچ چودہ افسیوں کے نام کا خط ہے اس کا پانچمہ باب ہے اور اس کی چودمی آئد اس لیے وہ فرماتا ہے اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اوٹ اور مردوں میں سے جی اوٹ جی اوٹ تو مسیح کا نور تجھ پر تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا اے سونے والے جاگ ساڑی نیند نہیں مات ماری ہے ہماری آنکھ نہیں کلتی روحانی طورتیں بھی سوتے ہیں ہاں سی ٹھیک روحانی غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے میرے عزیزو اگر ہم حقیق کی بیداری چاہتے ہیں ٹھیک پالوس رسول کہتے ہیں پس راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور یہ بات میں تمہیں شرم دلانے کو کہتا ہوں پالوس لکھ رہے ہیں کرنٹھیوں کے خط میں کہتے ہیں پس راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور یہ بات میں تمہیں شرم دلانے کو کہتا ہوں اب اگر ہم راستباز ہونا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور میں سرگرم ہو جائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور کلام سے دہکتے رہیں رولک اس کی آگ ہمارے اندر لگی رہے تو اس کے لیے ہمیں اس خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا اس نیند سے جاگنا پڑے گا ورنہ ابلیس اس نیند میں آپ پر سے انوائنٹنگ کو ہٹا سکتا ہے آپ کو وہ ہمیشہ کی نیند سلا سکتا ہے پتہ ہے سیمسن کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ نیند میں تھا تو کیا ہوا اور بال کاٹنے سے کیا ہوا اس کی انوائنٹنگ اس کا مسہ جاتا رہا کیونکہ وہ ممسو تھا اور اس کے لیے یہ پیغام دیا تفرشتے نے اس کے پیرنٹس کو کہ اس کے بال کبھی کیونکہ اس کے اندر قدرت ہے خدا کی قدرت موجود ہے تو جب ہم روحانی طور پر سو جاتے ہیں تو ہمارا دشمن جو ایکٹیو رہتا ہے وہ پھر ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا نمبر تین رومیو گیارہ انیس بیس بے ایمانی تیسرا پوائنٹ کونسا ہے بے ایمانی پہلا پوائنٹ کونسا تھا جہالت نمبر دو غفلت اور نمبر تین بے ایمانی رومیو گیارہ انیس بیس پڑھئے پس تُو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں پس تُو کہے گا ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پہ بند ہو جاؤں میں پہ بند ہو جاؤں اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں یہ بنی اسرائیل کے بارے میں پولوس بات لکھ رہے ہیں کہ وہ ڈالیاں جو اس حقیقی درخت سے کٹ گئیں وہ تو بے ایمانی کے سبب سے کٹ گئیں اور تُو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مگرور نہ ہو مگرور نہ ہو بلکہ خوف کر بلکہ خوف کر اب بے ایمانی جو ہے وہ ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کو جنم دیتی ہے بہت افعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسیحی خدا کے حضور میں آ کر نجات کا تجربہ بھی آسل کرتے ہیں شفاقہ تجربہ بھی آسل کرتے ہیں موجزات بھی پا لیتے ہیں اسی جتے ہوں نے ہوتے دے ہوتے رہنے پتہ کیوں ہم خدا کو اس کے کلام کو اور اس کی حضوری کو بڑا لائٹ لیتے ہیں ہمارے لئے یہ نارمل بات ہوتی ہے اور نارمل دیوے چیز اسی ساری زندگی گزار چھڑنے ٹھیک وہ خدا جو لشکرو کا رب ہے وہ خدا جس نے اپنے پاک روح کو ہماری زندگیوں میں دے دیا ہے ہم اس خدا کو لائٹ لیتے ہیں اور اس پر ایمان نہ لاکر ہم دکھ برداشت کرتے رہتے ہیں مصیبتوں میں سے گزرتے رہتے ہیں ٹھیک اور جب مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں تو اس کا گلا بھی خدا کے اوپر اس کا الزام بھی خدا کے اوپر اب کسور کس کہے ہمارا اپنا کیونکہ ہماری بے تقادی جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے ہماری بے تقادی ہمیں آگے نہیں بھرنے دیتی ہماری بے تقادی ہمیں موجزہ نہیں لینے دیتی ہماری بے تقادی ہمیں شفاہ نہیں پانے دیتی ہماری بے تقادی ہمیں نجات کا تجربہ نہیں پانے دیتی اور اس کا الزام بھی ہم خدا کو دیتے ہیں سو یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے ہمارے دل کو خدا کی طرف سے بند کر رکھا ہے اور نمبر چار سرکشی زبور 68 اس کی چھٹی آیت 68 ورز 6 خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے وہ قیدیوں کو ازاد کر کے اقبال مند کرتا ہے لیکن سرکش خوشک زمین میں رہتا ہے سرکش کہاں پہ رہتا ہے اور خوشک زمین پر کیا ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا وہاں پر ایسے پودے نہیں ہوتے ایسے درخت نہیں ہوتے جن پر پھل لگاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکش ہے وہ بھوکا بھی رہتا ہے اور پیاسا بھی رہتا ہے کیونکہ وہ سرکش ہے وہ باغی ہے خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے قیدیوں کو رہا کرتا ہے لیکن سرکش خوشک زمین پر رہتا ہے اور سیمیل کی کتاب میں سرکشی کو جادوگری کے برابر گنا گیا ہے سیمیل کی کتاب میں لکھا ہے بغاوت اور جادوگری برابر ہے اگر کوئی شخص سرکش ہے تو وہ خدا کی نظر میں جادوگر ہے وہ جادوگری کرتا ہے اور خدا کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے ہم غور تو کریں ہم کھڑے کہاں پر ہیں جہالت غفلت بے ایمانی اور سرکشی نے ہمارے دل بند کیے ہوئے ہیں اسی لیے تو خدا کے بندہ یرمیہ نے کیا خوب ابزرور کیا دل کو اور کیا کہتا ہے ستر میں باپ کی نومی آیت یرمیہ کی کتاب سترہ نومی لکھا ہے دل جو سب سے بڑا ہلے باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کرے اس کو کوئی دریافت نہیں کر سکتا کیونکہ جہالت غفلت بے ایمانی اور سرکشی نے اس کی حالت بگار دی ہے یہ ہی لے باز اور لا علاج ہے پھر سلمان بن دعود کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں امسال چوتھے باپ کی تئیسویں آیت میں سلمان کہتے ہیں انسانی دل غیر محفوظ ہے کیا ہے غیر محفوظ ہے سلمان کہتے ہیں اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ یہ زندگی کا سرچشمہ ہے حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دل غیر محفوظ ہے یہ ہلے باز ہے یہ لا علاج ہے یہ غفلت کی نظر ہو چکا ہے یہ جہالت کی نظر ہو چکا ہے یہ بے ایمانی کی نظر ہو چکا ہے یہ سرکشی کی نظر ہو چکا ہے یہ غیر محفوظ ہے اب ان دونوں خادموں دونوں انبیاء کی اس سٹیٹمنٹ اور ان کی اس اوبزرویشن کی تصدیق یہ سو بھی کرتے ہیں کہاں پڑ مطی کی انجیل پڑھئے بھائی مطی پندرہ اس کی اٹھارہ انیس دو یاد یہ سو تصدیق کرتے ہیں یرمیہ اور سلمان کی سٹیٹمنٹس مگر جو باتیں مو سے نکلتی ہیں یسو نے کہا جو باتیں مو سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں جو مو سے نکلتی ہیں ان کا کنیکشن کہاں پر ہے دل سے کہاں پر کنیکشن ہے دل سے پچھلے دنوں پادری صاحب نے کلام سنایا تھا اس بات پر کہ لوگ ہیں دے کئی مو دے بڑھ بولے ہوں دے دل دے صاف ہوں دے تو مو کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں یسو مگر جو باتیں مو سے نکلتی ہیں جو باتیں مو سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال خون ریزیاں خون ریزیاں زناکاریاں حرام کاریاں چوریاں جھوٹی گواہیاں بدگویاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہ سب دل سے نکلتا ہے اور یہ سمسی نے تصدیق کر دی ہے یرمیہ کی بات کی اور سلمان کی بات کی کہ دل ہی لباز ہے دل لا علاج ہے یہ دل غیر محفوظ ہے اور اس دل کے اندر سے یہ سب کچھ نکلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ دل کے اندر آنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے وہ دستک دے رہا ہے کیونکہ آپ کی امپیورٹی کو صرف اور صرف یسو ہی پیور کر سکتا ہے آمین اس امپیورٹی کو وہی پیورٹی میں بدل سکتا ہے یہ قدرت اس کے اندر موجود ہے صرف یسو ہی بدل سکتا ہے اب یسو ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے کیا فائدہ ہے یسو کا ایسا کرنے کا کیوں یسو آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے کیوں وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو سنیے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے ہیلیلیہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس نے ہسکیل نبی کے ذریعے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے وہ ایسا کرنا چاہتا ہے ذرا پڑھئے میرے ساتھ ہسکیل کی کتاب چھتیسوں باب اور اس کی چھبیسویں آیت ہسکیل چھتیس چھبیس میں تم کو میں تم کو نیا دل بخشوں گا یہ وعدہ کیا تھا خداون نے میں تم کو ایک نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال دالوں گا سنگین دل کو نکال کر اور گوشت دل اور گوشتین دل تم کو انعائت کروں گا تم کو انعائت کروں گا یہ وعدہ کیا تھا یہ شمشی نے خدا باپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے وہ دستک دے رہا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ مسلسل کھٹ کھٹ آتا جا رہا ہے کہ آپ دروازہ کھولیں اس کو اندر آنے دیں تاکہ وہ آپ کے دل کی سنگینی کو دور کر کے آپ کو گوشتین دل اتا کرے اللہ لیہ یسو طبیب قلب ہے کیا ہے یسو طبیب قلب کیا مطلب ہے اس کا ہارٹ سرجن ہے کیا ہے ہارٹ سرجن ہے یرمیہ کہتے ہیں دل سب سے زیادہ ہلے باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت یسو کہتا ہے میں دریافت کرتا ہوں میں اس کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہوں اسی لیے تو میں دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہوں ہیلیلیہ یہ قوت اور قدرت یسو کے اندر موجود ہے کہ وہ آپ کے اندر سے بددی ہلے باز غیر محفوظ اور سخت اور لا علاج دل کو نکال کر آپ کو گوشتین دل اطا کر دے جو خدا کی محبت اور اس کے کلام سے مامور اور برپور ہو ہیلیلیہ اب ایک بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند خالق ہو کر مخلوق سے اجازت مانگ رہا ہے یہ کیسی بات ہے خالق مخلوق سے اجازت مانگ رہا ہے اس کا تو سب کچھ ہے وہ تو آپ کہتا ہے زمین اور اس کی ساری ماموری میری ہے تم مجھے کیا دوگے لیکن یہاں پر وہ اجازت کا طلبگار ہے ایک آج نبی کی طرح وہ نوک کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے انسان کو آزاد مرضی دے رکھی ہے کیا دے رکھا ہے اس نے آزاد مرضی دے رکھی ہے کیونکہ خدا کبھی اپنے اصولوں سے کبھی نہیں پھرتا جو اصول اس نے بنائے ہیں وہ ان پر کاربند رہتا ہے وہ ان کو پورا کرتا ہے اس لیے جو آزاد مرضی انسان کو دی ہوئی ہے اس آزاد مرضی کو فالو کرتے ہوئے وہ آپ سے اجازت مانگتا ہے اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ کی زندگی میں آنے کے لیے لیکن چونکہ اس نے آپ کو آزاد مرضی دی ہے آپ آنے دیں یا نہ آنے دیں اس لیے وہ آپ سے اجازت مانگتا ہے اب اس دستق میں خداوند کی محبت اور فروتنی پر ذرا غور کریں دو چیزیں ہیں اس دستق کے اندر وہ کھڑا کھٹ کھٹ آتا ہے اور دو چیزیں موجود ہیں اس کی پرسنیلٹی کے اندر نمبر ایک وہ فروتن ہے اور نمبر دو اس کے اندر محبت ہے وہ منتظر ہے کیا کہتا ہے دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا کھٹ کھٹ آتا ہوں کھٹ کھٹ آتا ہوں کھٹ کھٹ آیا نہیں کھٹ کھٹ آوں گا نہیں بلکہ کھٹ کھٹ آتا ہوں he is waiting منتظر ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھٹ کھٹا کر چلا گیا اس نے انتظار نہیں کیا یہ آئے گا کھٹ کھٹائے گا تھوڑی دیر کھلوئے گا جو کوئے کھولے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو چلا جائے گا نہیں وہ کھڑا ہے وہاں پر اور اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک آپ دل کھول نہیں دیتے ٹھیک یہ اس کی شفقت ہے اور پھر اس میں ایک مسلسل اسرار موجود ہے اور اسرار کیا ہے وہ کہتا ہے دیکھ میں کھڑا ہوں دیکھ میں کھڑا ہوں یہ اسرار ہے خداون کا اور پھر جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ وہ انسانی آزاد مرضی کو تسلیم کرتا ہے اسی لئے کہتا ہے اگر کوئی کیا کہتا ہے اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے it's totally up to you آپ کی مرضی ہے آپ کھولے یا نہ کھولے لیکن وہ کھڑا کھٹ کھٹا جاتا ہے اب مسیح کو باہر رکھنے میں بھی اکثر کون کون سی رکاوٹ ہائل ہوتی ہیں کیوں وہ باہر کھڑا رہ جاتا ہے اور ہم اسے اندر نہیں آنے دیتے نمبر ایک اس میں ہمارے ذاتی مفادات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ذاتی مفادات پترس یسو سے کہنے لگا ہم تیرے ساتھ آنگے سانوں کی ملے گا ٹھیک ہم عبادت کریں گے ہم ورشپ کریں گے ہمیں کیا ملے گا ملنے والی بات پہلے ہوتی ہے اور ورشپ والی بات کو ہم بعد ملے جاتے ہیں ہمیں کیا حاصل ہے سو ہمارے ذاتی مفادات کبھی کبھی خدا اندر نہیں آنے دیتے مصطحباب ہم کس طرح کی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں جس طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے آپ ویسے ہی ہو جائیں کیونکہ کلام میں لکھا ایمان سننے سے اور سننا اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مسیح کے کلام میں سننیں گے تو مسیح جیسا ایمان پیدا ہوگا اور اگر ہم کئی اور سے کلام سنیں گے تو پھر ویسے ایمان پیدا ہوگا سن رہے ہیں میری باق سو ہماری کمپنی وہ بھی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے نمبر تین رجانات ہمارے رجانات کدھر ہیں ہمارا رجان کدھر رہتا ہے کہ یہ بادچ بھی بیٹے ہوں گے تو تیان پیچھے ہوئے گا گیس ہرے آئی کے نہیں آئی بچے ہیں روٹی پکا کے دینی سے ٹھیک بیٹھے عبادت میں ہوتے ہیں تیان شیخ پورے ہندہ ہے رجانات ہمارے کیا ہیں نمبر چار ہمارے فیصلے ہمارے فیصلے آپ پہ ایک منٹ جو فیصلہ کرنے نے دجھے منٹ جو بدل جانے ہے وہ ایک بندہ سی ببتسمہ لین لگ ہاتھ بار کار لیا پادری صاحب کہندہ کیوں کیوں کہندہ جی کسی نمکی کرنی پہ جان دی ٹھیک اس لئے باقی سارے جسم ببتسمہ دے تو وہاں رہن دو کس طرح کے فیصلے ہیں ہمارے اور نمبر پانچ ہماری مصروفیت مصروف انہیں دعا کرندہ ٹائم نہیں ملدا مصروف انہیں کلام پڑندہ ٹائم نہیں ملدا ٹھیک ہماری مصروفیت اتنی ہے کہ ابھی توبہ کی نوبت نہیں آئی اگلے سال توبہ کرانگے اگلے مہین توبہ کریں گے ٹھیک جب موضوع وقت ہوگا تو کریں گے ابھی ہمارے پاس وقت سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مل مل آ کر ہماری اس مرضی پر جو آزاد مرضی ہے اس پہ مسلط ہو چکی ہیں اور ہم کسی طور پر بھی خداون کو دل میں آنے کا موقع اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل ہلے باز رہتا ہے ہمارا دل لا علاج رہتا ہے ہمارا دل بدتی رہتا ہے ہمارا دل سخت رہتا ہے ہمارا دل غفلت کا شکار رہتا ہے ہمارا دل جہالت کا شکار رہتا ہے ہمارا دل بے ایمانی کا شکار رہتا ہے یہی وجوہات ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنین نے دل لو تالا لہ شہابت تے چابی تینا یسو اندر آئے ایسے ایسے باننے کہ کیا ہی بات ہے ایک مصور تھا اس نے ایک پوٹریٹ بنایا اور اس پوٹریٹ پہ اس نے کیا دکھایا کہ ایک شخص دروازے پر کھڑائے اور وہ دروازہ بند ہے اور دروازے پر دستک دے رہا ہے اور جب اس نے وہ پوٹریٹ بنایا تو لاکر مسیحی لیڈر کو دکھایا اس نے کہا جی یہ درہ دیکھیں میں نے کیسا بنایا اس نے کہا بہت کمال بہت زبردست لیکن ایک غلطی آپ نے اس میں کی ہے اس نے کیا وہ کیا آپ بتائیں مجھے وہ کونسی غلطی ہے جو میں نے کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو سیدھی کنڈی نہیں بار بنائی دروازہ تے بنایا ہے بڑا سونا بنایا ہے کھڑکان والا بھی اتھے موجود ہے لیکن کنڈی نہیں ہے ہینڈل نہیں ہے اے غلطی یہ تھا یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہس پڑا اور کہنے لگا جناب میں قدر کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس پوٹریٹ کو سراہا ہے اس پکچر کو سراہا ہے آپ کا بہت شکریہ لیکن آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دروازہ کسی گھر کا نہیں ہے یہ دل کا ہے اور دل دے دروازے دی کنڈی تے ہینڈل اندر لے پاسے اندھے نے باہر نہیں اندھے ٹھیک اور یہ اندر سے کھلے گا تو دروازہ کھلے گا اس لیے کھٹ کھٹ آنے والا باہر کھڑا ہے سو آج لوگ نجات پانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مگر جو دستک ان کے دل پر ہو رہی ہے اس کی طرف سے کان بند ہیں اس پر توجہ نہیں دی جا رہی جو حوالہ ہم نے پڑا مطی کی انجیل پچیس ماں باب اس کی گیارویں آیت اس حوالے کے مطابق ذرا ان لوگوں پر غور کریں پہلے دستک ان کو دی جا رہی تھی مگر وہ سو رہے تھے غفلت کی نین تھی اور پھر دستک انہوں نے دی مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی دس کماریوں کی بات کر رہا ہوں اور یہ دس کماریاں دس سیماندار ہیں یہ کلیسیا کی بات ہے اور کلیسیا کو بھی کیٹگرائز کیا گیا ہے درجہ بندی کی گئی ہے کلیسیا کی ایک کلیسیا ہوشیار ہے بیدار ہے اکل مند ہے اور دوسری کلیسیا لوک وام ہے لوڈیکیا کی کلیسیا کی طرح ہے غفلت کی ماری ہوئی نیند کی ماری ہوئی اب جو پانچ کباریاں وہ غفل لوگ جو سو رہے تھے انہوں نے اپنی ٹرن گوا دی انہوں نے اپنا موقع گوا دیا اور جب وقت آیا تو وہ کھٹ کھٹانے لگیں لیکن پھر ان کے لئے دروازہ وقت وقت کی بات ہے آج وقت کی دوری آپ کے ہاتھوں میں یاد رکھیں آج آپ کو خدا نے وقت دے رکھا ہے اور آپ اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں آپ وقت کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ وقت کو خدا کے لئے یوٹلائز کرتے ہیں یا وقت کو ضائع کرتے ہیں کیونکہ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ آپ اپنی غلطیاں صدار سکے وائز کی کتاب گیاروہ باب نومی آیت میں لکھا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوب شادمان او عیش کر جو تیرا دل کرتا ہے جو تیری آنکھوں کو بھلا لگتا ہے وہ سب کر لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لئے میں تجھے عدالت میں لالے والا ہوں لاؤں گا سو ایک وقت ہمارے لئے ہے اور دوسرا وقت خداون کا ہے آج وقت ہمارے لئے ہے کیونکہ وہ دل پر کھٹ کھٹا آ رہے آج دستک خداون کی طرف سے ہے اور کل دستک ہماری طرف سے ہوگی پھر ریپیٹ کروں گا ایک دستک کا تعلق وقت سے ہے اور دوسرے کا عبدیت کی صبح سے فیصلہ آپ کو کرنا ہے موسیقی